تیری علمت سے ہے مامور میرا ہر ذرہ اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایم ٹی ایک کینیڈا کی ٹیم آپ سب کے لئے بیت بازی پر مبنی ایک نئے اور منفرد گیم شو ذوق بیان کے ساتھ حاضر ہے آج کا شو جہاں بہت دلچسپ ہوگا وہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم اضافہ کا باعث بھی بنے انشاءاللہ جیسا کہ حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو ان خزائن سے متعارف کراتے رہیں تو چلیے ناظرین اب ہم اپنے میمبرز کی جانب چلتے ہیں جو اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے پاس تین پارٹسپنٹس ہیں تو آئیے میں آپ کا تعارف اپنے پہلے پارٹسپنٹ سے کرواتی ہوں اسلام علیکم میرا نام عمت الرفیق رہات ہے اور میں مسیس آگا ویس جماعت سے ہوں جزاک اللہ خوش آمدید جی آپ ہمارے دوسرے پارٹسپنٹس اسلام علیکم میرا نام نادیا مبارک ہے میں برامٹن سنٹر جماعت سے ہوں خوش آمدید جزاک اللہ اور ہماری تیسری پارٹسپنٹ اسلام علیکم رحمت اللہ میرا نام ناسترہ اقبال ہے اور میرا تعلق پیس ویلیج جماعت سے ہے تو ناظرین دیکھا ہماری تین مہمبرات ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور لگن سے درسمین کلام محمود کلام تاہر اور دیگر کتب سے بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ تیاری کی ہے تو پھر سب تیار ہیں اپنا دل تھام لیں کیونکہ اب مقابلہ بھر پور انداز میں شروع ہونے والا ہے آج کی یہ قصد ہمارے کوالیفائنگ راؤنڈ کا حصہ ہے ہماری ممبرز آخری مرحلے یعنی چیلنجنگ راؤنڈ میں کوالیفائنگ کرنے کے لیے تین مرحلوں میں مدد مقابل ہوں گی اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر ٹاپ پر آنے والی دو ممبرات چیلنج راؤنڈ میں حصہ لیں گی اور چیلنج راؤنڈ جیتنے والی خوشنصیب بہن ہمارے شوکیس سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اور یہی نہیں ہمارے تیسرے مرحلے تک سب سے زیادہ نمبر لینے والی ممبر کو چیلنج راؤنڈ میں ایک ایڈوانٹج بھی ملے گا لیکن ابھی ہم اس کو سرپرائز ہی رکھتے ہیں تو ناظرین چلیے ہم اپنا پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں بزر راؤنڈ تو کیا خیال ہے ممبرات شروع کریں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے قواعد بتاتی چلوں آپ کو سکرین پر ایک لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا جس کے حساب سے آپ نے اس کا ایک شیر پڑھنا ہے اس شیر میں وہ لفظ ضرور آئے سب سے پہلے بزر بجانے والی ممبر کو درست جواب دینے کی صورت میں دس پوائنٹس دیے جائیں گے غلط جواب کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی بہن کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا مگر ان کو صرف پانچ پوائنٹس ملیں گے دس سیکنڈ کے اندر اندر جواب مکمل کرنا ہوگا آپ لوگ تیار ہیں چلیے ناظرین تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری سکرین پر پہلا لفظ کیا آتا ہے محسن جی ناصرہ جی آپ نے سب سے پہلے بزر دبایا اے خدا اے کار سازو اے پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار جواب درست ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا کون سا لفظ ہماری سکرین پر نمدار ہوتا ہے توبہ آپ کے پاس صرف اور صرف دس سیکنڈ ہے بزر کسی نے نہیں بجایا تو ہماری کوئی بہن توبہ پر کوئی شیر نہیں سنا سکیں وقت ہے توبہ کرو جلدی مگر کچھ رحم ہو سست کیوں بیٹھے ہو جیسے کوئی پہکر کو کنار تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا لفظ کیا ہے فرشتے ناصرہ جی آپ نے پہلے بزر دبایا جب میری راہ اس کے فرشتے کریں گے صاف جب ہوں گے واپسی کے اشارے تبائیں گے آپ کا جواب درست ہوا جی تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے نیند آپ بزر بجائیے دیکھتے ہیں آپ کے پاس وقت بہت کم ہے خواب غفلت کے لحافوں میں پڑے سوتی ہیں وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہے ان کو جواب درست نہیں ہے لفظتہ نیند تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کوئی بھی نیند کا شیر نہیں بتا سکی دیکھو وہ بھی کا شخص کرندی ہے جس کا نام لڑنے میں جس نے نیند بھی اپنے پہ کی حرام کیوں جی آپ کو یاد آیا شیر تو چلیے اب ہم اپنا اگلا لفظ دیکھتے ہیں سکرین پر تو جی اگلا لفظ ہے خزان خزان کی رکھ پہاڑ سے بدل گئی آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے دس سیکنڈ مکمل ہو گئے شیر آپ کا مکمل نہیں ہوا تو ہماری کوئی بہن اس کا جواب نہیں دے سکی بہار آئی ہے اس وقت خزانے لگے ہیں پھول میرے بوستانے آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اس راؤن میں ہماری کس بہن نے کتنے نمبر حاصل کیا ہے چیت اور راہت صاحبہ آپ کے زیرو نمبر ہیں نادیا صاحبہ آپ کے زیرو نمبر ہیں ناصرہ صاحبہ آپ کے بیس نمبر ہیں تو کیسا فیل کر رہی ہیں آپ بتائیے راہت صاحبہ اس وقت تک کیا آپ کی کیا فیلنگز ہیں الحمدللہ اچھی فیلنگز ہیں کافی دلجسپ مقابلہ تھا اچھا لگ رہا ہے نادیا صاحبہ ایکسائٹمنٹ ہے اور نروس بھی ہیں ڈر بھی لگ رہا ہے ناصرہ صاحبہ آپ کی کیا خیالات ہیں اب تک کے پروگرام کے بارے میں ہر لفظ آنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ پھتہ نہیں کونسا لفظ ہوگا اس سے مجھے اچانک سے شیئر آئے گا کہ نہیں آئے گا تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے آپ بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ کس چیز کا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ بیتبازی کا ہے یہ بیتبازی آپ کو اجتماعات کی یاد تو ضرور دلائی گی کہ میں کچھ قواعد آپ کو بتا دوں آپ کو جیسا اندازہ ہے کہ آپ ایک شیئر پڑھیں گی اور اس کے جو آخری حرف ہوگا اس پہ دوسرا شیئر آپ کی دوسری پارٹیسپنٹ پڑھیں گی درست اور مکمل جواب کی صورت میں دس پوائنٹس دیے جائیں گے شیئر میں غلطی کی صورت میں نمبر کٹیں گے ایک غلطی کے لیے ایک نمبر کٹا جائے گا اس مرحلے میں شیئر دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی غلطی کی صورت میں مقابلہ جاری رہے گا لیکن ممبر کو کوئی پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے جواب نہ دینے کی صورت میں اگلی ممبر کے لیے ایک نیا حرف دیا جائے گا تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں میں پہلا شیئر پڑھتی ہوں تو راہ جی آپ کا شیئر شروع ہوگا دیکھتے ہیں کس چیز پر ختم ہوتا ہے میرا شیئر جب تک عمل نہیں ہے دل پاک و صاف میں کم تر نہیں یہ مشقلہ بد کے تواف سے یاروں خودی سے باز بھی آو گئی یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناو گئی یا نہیں نون نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا الف ایک رات مفاسد کی وہ تیرہ اتار آئی جو ظلم کی ہر مشل جو نور کی ہر مشل ظلمات پہ وار آئی یہ یا الہی فضل کر اپنا کے میں بھی مار ہوں دل سے تنگ آیا ہوں اور اپنی جانت سے بیزار ہوں نون نادیا جی نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کے ذائے میرا پیغام نہ ہو ناصر جی واو وقت تھا وقت مسیحہ نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا الف راہ جی ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ خزا کے سامنے یہ نادیا جی یہ کس نے میرے درد کو جینے کی طلب دی دل کس کے لیے عمر خزر مانگ رہا ہے یہ ناصر جی یا بزمے طرف کے خواب نہ تو دکھلا اپنے دیوانے کو یا جام کو حرکت دے لیلا یا چکر دے پیمانے کو واہو واہے تھے لا شریک ہے اور لا زبال ہے سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں نون نادیا جی نا وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی ناصر جی یہ قصص عجیب و غریب ہیں یہ محبتوں کے نصیب ہیں مجھے کیسے خود سے جدا کرے اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے یہ راہ جی یارب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن ہر دکھی کے دوا ہو ہر درد کا ہو چارہ ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوے دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی یہ ناصر جی یا تو ہم پھرتے تھے برسوں یا ہوا یہ انقلاب پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے کوچہائے قادیاں نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تجھ سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاک ہو کر رے نادیا جی رکھ پیشی نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی بہت خوب یارو خودی سے باز بھی آو گے یا نہیں خوب اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں نون راہ جی نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے کھلا تو ہے تیری جنت کا باپ جانے دے بہت خوب یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا علف ناصر جی ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے یہ یا الہی فضل کر اپنا یوں ہی خواہ پہ غفلت میں پڑے سوتی ہیں وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہم نے سو بار جگایا ہم نے یہ نادیو جی دس سیکنڈ آپ کے باس یہی ہے جو نوروں سے معمور ہے جو دور اس سے اس سے خدا دور ہے یہ ناصر جی دس سیکنڈ یارو جو دوست آنے کو تھا وہ تو آ چکا یہ راز تم کو شمسو کمر بھی بتا چکا جی تو ناظرین دیکھا کتنا خوبصورت مقابلہ ہوا ہے تو آئیے اپنے سکورٹ بورڈ کی طرف نظر توڑاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس راؤن میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے جی تو ناظرین دیکھتے ہیں تو راحت احمد صاحبہ نے ستتر نمبر لے لیے نادیا صاحبہ نے اسی نمبر اور ناصرہ صاحبہ نے ستر نمبر لیے مقابلہ ابھی بھی جاری ہے آپ کیسا فیل کر رہی ہیں کیسا لگا آپ کو بیدبازی کا مقابلہ آپ کب سے بیدبازی کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں میں کچھ حرصے سے لے رہی ہوں اتنا زیادہ نہیں لیکن بیسے سنتی زیادہ تھی نادیا جی آپ میں ناصرہ سے لے رہی ہوں لیکن بیچ میں گیپس بھی آ جاتے ہیں اچھا جی اور ناصرہ جی آپ کب سے بیدبازیوں میں حصہ لے رہی ہیں سکول سے پھر یونیورسٹی سے اور پھر اپنی جماعتی مقابلہ جات ہمیشہ الحمدللہ ہمیشہ لیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے لینا اس میں حصہ لینا شیر پڑھنا ان کو سمجھنا تو بہت ساری آپ کو کتابیں بڑھنے کا محقہ ملتا ہے اس سے تو جیسا کہ آپ کو سکول بورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ جو بھی شیر دوبارہ کہے گئے تھے ان کے نمبر کٹے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ سب نے اچھا مقابلہ کیا تو کیا آپ تیار ہیں اگلے مرحلے کے لیے جی ضرور تو جی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں کہ اس شیر کو مکمل کریں شیر کا پہلا یا دوسرا مصرہ آپ کو دکھایا اور سنایا جائے گا جس کو آپ نے مکمل کرنا ہوگا جو ممبر پہلے بزر بجائیں گی وہ جواب دے سکیں گی جواب دینے کے لیے دس سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا درست جواب کے دس پوائنٹ دیا جائیں گے غلط جواب کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی ممبر کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا تو ممران تیار ہیں آپ لوگ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا مصرہ کیا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدہ جواب درست ہے ماشاءاللہ آئیے آگے دیکھتے ہیں چھوڑ دو وہ رب جس کو آسمان گاتا نہیں یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا جواب غلط ہے آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے اب تو ہے اے دل کے اندھو دی کے گنگانے کے دن تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا مصرہ کیا ہے سب سے پہلے یہ کرم ہے اے میرے جانا تیرا چیرہ جی جن لیا تونے مچھے اپنے مسیحہ کے لیے جواب درست ہے بہت خوب اب دیکھتے ہیں اگلا مصرہ کیا ہے رنگ نہیں ہے رنگ تقوی سے بہتر رہا جی آپ کا جواب غلط ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ درست شیر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اب کون سا مصرہ ہمارے سامنے آتا ہے سب جو ہروں کو دیکھا دل میں جچا یہی ہے کوئی پارٹیسپنٹس بذر نہیں بجا سکیں مشکلوں کا یاروں مشکل کچھ آئے ہی ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے رہا جی آئیے دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے یاد آیا اتنی خوبصورت آواز میں یہ شیر مکمل سن کے جی تو ہمارا یہ مرحلہ یہی پہ اختتام کو پہنچتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ہمارا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے چیلنج راؤنڈ سے پہلے تو اب ہم سکور بورڈ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے تو راحت صاحبہ نے بیس نمبر لیے نادیا صاحبہ کے صفر اور ناصرہ صاحبہ کے بھی صفر نمبر آئے ہیں لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈ بورڈ پہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے راحت صاحبہ کے ستانوے نمبر ہیں نادیا صاحبہ کے اسی نمبر ہیں اور ناصرہ صاحبہ کے نوے نمبر ہیں تو جی ناظرین یہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ ہمیں بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنے ایک پارٹیسپنٹ کو اس وقت پر خداحافظ کہنا ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہمیں نادیا صاحبہ کو خداحافظ کہنا ہے نادیا صاحبہ کیسا لگا آپ کو ہمارے شو میں آ کر بہت اچھا لگا کچھ ہسان چیزیں تھیں کچھ ذرا مشکل تھیں لیکن اوورال سب کچھ بہت اچھا تھا انٹرسٹنگ کامپیٹیشن تھا آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنی اور تشریف لائیں اور بہت اچھا مقابلہ کیا جزاک اللہ جیت و ناظرین اب ہم اپنے شو کے آخری اور نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس مرحلے میں جو بہن جیتیں گی وہ سیمی فائنل کا حصہ بن جائیں گی اس راؤنڈ کے کچھ قواعد میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں مگر اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اس راؤنڈ میں ایک ٹوست تھا جیسے کہ پہلے بتایا تھا کیا آپ گیس کر سکتے ہیں فلنگ دی بلینکس فلنگ دی بلینکس بالکل درست اس راؤنڈ میں آپ کے سامنے درسامین میں سے دو نظمیں آپشن کے طور پر دی جائیں گی اور ہمارے پچھلے تین مراحل میں جو فاتح ہیں اور آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ راحت صاحبہ کے ستانوے نمبر تھے اور وہ ان دو نظموں سے ایک نظم کا انتخاب کریں گی اور منتخب کی جانے والی نظم کا ایک شیر آپ کے سامنے آئے گا آپ نے جیسے فرمایا فلنگ دی بلینک جیسے خالی جگہ پر کرنے کے لیے آپ کو یہ شیر دیا جائے گا ہر پانچ سیکنڈ کے بعد کچھ لفظ آپ کی سکرین پر نمدار ہوں گے مکمل شیر نہیں دکھایا جائے گا جو بھی میمبر پہلے بزر بجا کر مکمل اور درست شیر سنائیں گی وہ آج کا پروگرام جیت کر ہمارے سیمی فائنل میں شامل ہو جائیں گی اگر آپ دونوں میں سے کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ کو ایک ٹائی بریکر سوال دیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری سکرین پر اب کیا نمدار ہوتا ہے جی تو آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں تو راہت صاحبہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی نظم میں سے آپ کو اگلا سوال دیا جائے آپ کے پاس دو آپشن ہیں میں پہلی نظم سرائے خام میں سے سوال لے لیتی ہوں ٹھیک ہے تو جی راہت صاحبہ نے سرائے خام کو چنا آئیے دیکھتے ہیں ہماری سکرین پر کون سا شیر سرائے خام سے نمدار ہوتا ہے جی تو اس وقت کچھ لفظ سکرین پر نمدار ہو رہے ہیں آپ دیکھئے اور جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شیر آپ مکمل کر سکتی ہیں آپ ضرور بذر دبائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں کیا خیال ہے رہت جی ناصرہ جی کچھ شیر یاد آ رہا ہے سرائے خام سے نہیں پورا مکمل شیر اب نہیں دکھایا جائے گا اگر آپ کو ضرور بذر دبائیے جی رہ جی زر سے پیار بھی ہے اور دل زر سے پیار بھی ہے اور دل وقت ختم ہوا جواب کسی کا بھی درست نہیں ہے زر سے پیار کرتے ہیں اور دل لگاتے ہیں ہوتے ہیں زر کے ایسے کہ بس مر جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا درست شیر اب چونکہ کسی بہن نے اس کا جواب نہیں دیا تو ایک نتیجہ خیز مقابلے کے لیے ہم آپ کو ایک ڈائی بریکر سوال دیں گے جس کی بنیاد پر اس پروگرام کا فیصلہ ہوگا کہ سیمی فائنل میں آپ دونوں بہنوں میں سے کون آگے جائے گا پین پر آپ کو ایک حرف دکھایا جائے گا آپ نے اس سے ایک شیر مکمل کر کے ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے سکرین کی طرف دھیان رکھئے اور بزر ضرور بجائیے گا جی تو ہمارا حرف ہے شین آپ کے پاس دس سیکنڈ ہیں جی ناصر جی شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے جواب درست ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ناصرہ صاحبہ نے یہ چیلنج راؤنڈ جیت لیا ہے کیسا فیل کر رہی ہیں آپ راہ جی بہت اچھا لگا کافی اچھا مقابلہ تھا آپ نے واقعی میں بہت اچھا مقابلہ کیا تو ناصرہ جی آپ اس پروگرام کی فاتح قرار پائی ہیں اب ہم آپ کو سمی فائنل میں ملیں گے مگر جانے سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا الحمدللہ پروگرام بہت اچھا تھا اور بہت منفرد اور یہ جو روایتی بیعت بازی سے ہٹ کے پروگرام تھا اس وجہ سے بہت اچھا لگا میری اتنی تیاری نہیں تھی مجھے اس سے زیادہ تیاری سردانا چاہیے تو مجھے یہ فیل ہوا اجزاک اللہ بہت اچھا لگا پروگرام جی تو ناظرین دیکھا کہ ہمارے پارٹیسپرنٹس کتنے خوش ہوئے ہیں یہاں آکر اب ہم ذوقع بیان کی آج کی قسط کا اختتام اس امید سے کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ پھر نئے ممبرز اور کچھ مزید اشار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کرنا مت پھولیے آج کی قسط میں کون سے مرحلے نے آپ کو سب سے زیادہ محضوظ کیا ایم ٹی اے کینیڈا کی جانب سے السلام علیکم تیری علمات سے ہے معمور میرا ہر ذرہ اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے سپی دشمن کو کیا ہم نے بہت جات پابا سیپ کا کام قرم سے ہی دکھایا ہم نے